اسلام علیکم دوستو کیا علیکم خیر خرید ہے ٹک ٹاک سب سے پہلے تو میرا نام ملک حدیان ہے اور میں ہوں ڈیر اسمیل خان سے جیسا کہ آپ لوگ دیان دیں کہ یہ خان ایک پاکستان کا جو ہے گرم ترین زلہ شمر کیا جاتا ہے تو ادھر جو مر ہے ادھر وارم وارٹر فیش جو ہے وہ پا جاتی ہے روہ موری گراس اور سلور وغیرہ تو یہ اس دن بھی دوستو نے کچھ کہا ہے کہ ویڈیو وغیرہ بنا دیں تو ان کے لئے ہے ویڈیو ہمارا ہولڈنگ ٹینگ اس میں ہم اپنے ہچڑک کی جو ملومات ہوگی وہ انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور اکو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ اچھا سب سے پہلے ہولڈنگ ٹینگ ہے ہمارا اس میں ہم صرف بچہ شفٹ کرنے کے لئے جب ہم کسی کو دیتے ہیں سیل کرتے ہیں یا کسی اور کو دینے کے لئے ہم اس کی استعمال کرتے ہیں اس میں بچہ زیادہ زیادہ ہم جو ہے اس کو یوز کرتے ہیں چوبیس گھنٹے کے لئے اس سے زیادہ نہیں سردیوں میں تو بہت کام کرتے ہیں گرمیوں میں چوبیس گھنٹ سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اچھا اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً پچیس سے تیس فٹ کی ہوگی اور جو اندرونی اس کا حصہ ہے یہ دیواریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ تقریباً دین فٹ ہیں یہ آپ کو جو فلٹر نظر آ رہا ہے اس پانی جب بہر جاتا ہے تو اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے باقی تو یہ سار بخت ہے نیچے سے بھی اور سیڈوں سے بھی سار بخت ہے یہ اس کا پانی کا سسٹم ہے جس کے ہم وہ یوز کرتے ہیں یہ دیکھیں اسے تازہ اکسیجن بھی پیدا ہو جاتی ہے جب نیچے لگتا ہے اور فلٹر کے ذریعے جو پانی ہم نے بہر نکالنا ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک ہولڈنگ ٹینک ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے ہیں تقریباً چار ہیں ان میں بھی ہم بچہ رکھتے ہیں اس میں تو بچہ ہے بھی صحیح تھوڑا تھوڑا ایک دو دانے بچے ہوئے میرا خیال میں باقی تو نکال لی ہیں اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی اسی کہتا رہا ہے کہ جب بچہ سپلائی کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم اس کو رکھتے ہیں اچھا تو یہ ہے ہمارے سرکولر ٹینک جو ہم بریڈنگ کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ فلٹر لگا ہوا ہے درمیان میں اس پہ اوپر جالی لگی ہوئی ہے اور اس پہ جو چار اطراف جو ہیں وہ پائپ لگے ہوئے ہیں پانی کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے لئے اس کو کھل کے بیٹھا تو پانی اس میں بھی نہیں ہے اچھا تو بات کرتے ہیں فش بریڈنگ کے فش بریڈنگ ہم اس میں کہتے ہیں جون جولائی اور آگست کے مہینے میں کیوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ادھر ہیلڈنگ ٹینک میں پہلے ہم وہ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ادھر سے چوبیس گھنڈے کے بعد ہم آگے جو بریڈنگ ہوتے ہیں ان کو انجیکشن لگا کے اس میں چھوڑ دیتے ہیں پانی سرکولر ہوتا رہتا ہے جس کی ویڈیو بھی ای ٹینک ہے میرے اس میں یوٹیوب چینل پر سرکولر ہوتا ہے اور اس میں سرکولر ہونے کے بعد ہے تقریباً اٹھالیس گھنٹے کے ٹائم کے اندر وہ بچہ بچہ پیدا کرتی ہے انڈہ دیتی ہے اور انڈے کے بعد وہ جو بہتر گھنٹ کے بعد بچہ وہ ہوا جاتا ہے پھر ہم بریڈرز کو نکال کر ادھر نرسری میں چھوڑ دیتے ہیں انشاء اور جو ہے باقی اور یہ بھی ایک ہے یہ تو ہوا ہوا پڑا ہے اور ادھر دوسرے بھی ہیں یہ بھی ہمارا سرکولر ٹینک ہے اور چار ہیں تقریباً ادھر بھی دیکھیں فلٹر لگا ہوا ہے جالی لگی ہوئی ہے اور پائپ بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ پائپ سرکولر تاکہ پانی سرکولر ہو سکے اور ادھر ہمارا جو نرسری ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں چار اپنے ہالڈنگ ٹینک سے ہیں ادھر ایک بڑا ہے چار چھوٹے ہیں اور چار یہ ہمارے سرکولر ٹینک ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیس کے لئے بچہ سپلائی کرنے کے لئے اور اس دن بھی ایک بھائی بات کر رہا تھا کہ اس کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ونڈا ہم نے جو جانورو کو ڈالتے ہیں وہ ہم اس میں یوز کر رہے ہیں مچھلی کے لئے